ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا کیونکہ آگے رومن اور دا روک کا میچ ڈبل اپلی نے پلان کر رکھا ہے اور یہ ریمرز ہمیں بہت سی بڑی بڑی رسلنگ ویب سائٹ پر پڑھنے کو بھی ملیے اور دا روک نے ابھی حال میں انٹرویو دیتے ہوئے بولا ہے کہ وہ ان کا آخری میچ ڈبل اپلی میں رومن ریکس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک بردر وس بردر کا میچ ہوگا اس لیے دا روک اس میچ کو کرنے میں بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہیں کیونکہ انہوں نے آخری میچ ڈبل اپلی میں ریسل مینیا 32 میں کیا تھا ایرک روون سے جو کی بس 6 سیکنڈ میں ہی ختم ہو گیا تھا اور روک نے کہا ہے کہ وہ رومن سے اس لیے بھی فائٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی سٹوری لائن بہت ہی اچھی چلے گی اور جیسے کوئی بہت بڑی مووی ہٹ ہوتی ہے ویسے ہی یہ میچ بھی باکس آفیس کے حساب سے ہٹ ہوگا دوستو رومن ریکس نے کچھ دن پہلے بولا تھا کہ وہ ان کے فیملی میمبرز کو مین ایونٹ میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے جیوسو کو کلیش آف چیمپنز 2020 میں ہرانے کے بعد وہ روک سے فائٹ کرنے کے لیے تیار رہیں گے اور اب کل انٹرویو دیتے ہوئے رومن نے کہا ہے کہ وہ ہی روک کو واپس لا سکتے ہیں ڈبل اپلی میں فائٹ کرنے کے لیے اور روک کو ریٹن بلانے کے لیے رومن پہلے سے بھی زیادہ ہیل بن جائیں گے تاکہ روک جو کی فیش سپرسٹار ہیں وہ ریٹن آسکے ان سے فائٹ کرنے کے لیے اور ان کے کزن جیوسو کا بدلہ لینے کے لیے بھی دوستو رومن ریکس اور دا روک کا میچ بہت سارے فینس کا ڈریم میچ ہے اور اس میچ کو ڈبل اپلی نے بہت بار ٹیز بھی کیا ہے اور کیونکہ اب رومن ریکس اور دا روک دو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ میچ کریں تو ڈبل اپلی ہمیں جلدی یہ میچ دکھا سکتے ہیں پھر وہ چاہے آنے والے کسی پیپر یو میں ہو یا پھر ڈبل اپلی کی سب سے بڑے پیپر یو رویسل مینیا سانتیس میں پر اتنا کنفرم ہے کہ دا روک اور رومن ریکس کا میچ رویسل مینیا سانتیس پہلے ضرور ہوگا ویسے دوستو اگر ان دونوں کا سنگلز میچ ہوا تو کون جیتے گا دا برامہ بول دا پیپلز چیم دا روک یا پھر دا یونیورسل چیمپین دا ٹرائبل چیف رومن ریکس کومنٹ کر کے مجھے زہو بتائیے گا دوستو دی انڈرٹیکر اور سٹنگ دونوں ہی ڈارک کیریکٹرز ہیں اور سٹنگ بھلی ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ انڈرٹیکر سے ایک بار فائٹ کرنا ضرور چاہیں گے اور جب آئی جی ان میں انڈرٹیکر سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سٹنگ سے فائٹ کریں گے تو انڈرٹیکر نے کہا کہ ان سے یہ سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اور آگے انڈرٹیکر نے بتایا کہ جب سٹنگ ڈبلو سی ڈبلو میں تھے اور انڈرٹیکر ڈبلو اپلی میں تھے اور ڈبلو سی ڈبلو بند ہونے کی طورن بعد اگر سٹنگ ڈبلو اپلی میں آ جاتے تو بھلے ہی یہ میچ اس سمیں ہو سکتا تھا لیکن سٹنگ ڈبلو اپلی میں اتنے سالوں کے بعد آئے تب انڈرٹیکر نے اس میچ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں اور نہ ہی انہوں نے اس سٹنگ سے اس میچ کے بارے میں کبھی ہی بات کی اور دی انڈرٹیکر کے حساب سے ان دونوں کا میچ اب اس ٹائم پر اتنا اچھا نہیں ہو پائے گا تو دوستو کیا آپ ڈبلو اپلی کی دو لیجنڈز دی انڈرٹیکر اور سٹنگ کا میچ ریسل مینیا میں دیکھنا چاہو گیا ہے نہیں کومنٹ کریں گے مجھے زہب بتائیں دوستو رومن ریکس کو کل کے فرائیڈے نیٹ سمکڈان میں ان کے ایڈوکیٹ پول ایمن دہ ٹائبل چیف گھوشت کریں گے اور اس کے علاوہ کےوین اوینز بھی آئیں گے کل فرائیڈے نیٹ سمکڈان میں ان کا ٹاک شو لے کر دہ کیو شو جس میں ان کے گیس رہیں گی ایلیکسہ بلیس اور بیلی کو کلیاش آف چیمپئنز 2020 میں ریٹان آ کر پیٹنے کے بعد ساشا بینکز کل چیلنج کریں گی اس میکڈان ہومیز شیمپئنشپ کیلئے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اس اپنے دوستوں ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لئے گوڈ بائی